بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے جو آپ کے پاس سیول 3D میں ایک سرفیس ہوگی اس طرح یہ میرے پاس ایک سرفیس ہے اس سرفیس کو آپ نے ایک سپورٹ کرنا ہے یو ایس بی میں اور ایزا لینڈ ایکس ایمل فائل اور پھر اس کو آپ نے اپنی جو ٹوٹل سیشن ہے جس طرح میرے پاس لائکہ کی ہے ہر ٹوٹل سیشن کا اپنے ایک فنکشن ہے لیکن جو میرے پاس ہے لائکہ ٹی ایس فیفٹین ہے یا الیون ہے یا جی پی ایس ہے جی ایس پوٹین یا فیفٹین ان میں آپ نے کس طرح اس کو ایمپورٹ کرنا ہے سرفیس کو ایزا ڈی ٹی ایم مقصد یہ ہے تو میں آپ کو سب سے پہلے ڈی ٹی ایم کا مقصد بتا دوں ڈی ٹی ایم میں ایک سرفیس جس طرح یہ سرفیس ہے آپ کی اس سرفیس کو آپ جسٹ سائٹ پہ جائیں گے اور سٹیک آٹ جب کریں گے ایزا ڈی ٹی ایم میں آپ کو ٹوٹل سیشن میں اس کا پراسس بتاؤں گا بھی تو جہاں پہ آپ کا پریزم ہوگا جیسے اس جگہ پہ آپ پریزم رکھتے ہیں تو اس جگہ پہ آپ کا جو سرفیس کا لیول ہوگا جس طرح یہ سکرین پہ شو کر رہا ہے سکس سکس ایٹ پوائنٹ ایٹ وان نائن تو پریزم اس جگہ آپ کو لیول دے گا اور ساتھ آپ کو بتائے گا کہ آپ کی کتنی کٹ یا فیل آ رہی ہے مینز کہ جو ریکوائیڈ لیول ہے اس سے آپ ابھی کتنا ڈاؤن ہیں یا اوپر ہیں وہ ہر چیز آپ کو ساتھ شو کرے گا تو اس کو چلیں اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں ابھی ایکسیس ساؤت ہیسٹ ایکسپورٹ ایکس ایمل کر لیتے ہیں اس کو یہاں سے یہ سرفیس میں نے سیلیٹ کرنی ہے اوکے اور یہ پوچھ رہے ہیں کدھر کرنی ہے آپ نے تو اس کو میں ڈیسٹوپ کیوں پر کر دیتا ہوں سیم ٹونٹی وان ڈیرو فائی ٹونٹی فور ڈیٹ رکھی بھی ہے میں نے یہاں سے سیو کر دی اس کو میں نے اور یہ میری سرفیس آگی ہے آپ اس کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں ایکس ایمل لکھا ہوا ہے اوکے چلیں ابھی اس کو ٹوڈل سٹیشن میں امپورٹ کرتے ہیں سوری سب سے پھر اس کو میں یو ایس پی میں کاپی کر لیتا ہوں یہاں سے کاپی کوپی اوکے یہ میری یہاں سے یو ایس پی اوپن ہوگی ہے اس کو اوپن کر لیتا ہوں اور اس میں ایک فولڈر ہوگا اس کو پیسٹ کر دوں گا یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ آگئے ڈیٹا فولڈر کے اندر کرنی ہے تو یہ کوپی نہیں ہوگی ہاں پہ ٹوڈر سٹیشن میں تو اس کو یہاں سے کلوز کر گئے ابھی اس پی ٹوڈر سٹیشن میں لگا لیتا ہوں ٹھیک ہے ٹی ایس پیفٹین ابھی میرے پاس تو اس پی میں لگا لیتا ہوں اوکے کر لیے میں اس کو یہاں سے ابھی میں جاؤں گا جوپس اینڈ ڈیٹا ایمپورٹ جوپ ایمپورٹس ایکس ایمل ڈیٹا کیونکہ یہ تو ڈی ٹی ایم ہوتے وہ ایک ساوٹکیر سے بنتی ہے وہ میرے پاس نہیں تھا تو میں نے ایمپورٹ ایکس ایمل ڈیٹا سے بنا لیا ہے ایکس ایمل فائل ہو رہی ہے اور اس میں یہاں سے جا کے میں اس کو ایمپورٹ کرنا ہوں فرام فائل یو ایس بی اور فرام یو ایس بی اور فرام فائل کون سی میں نے بھی ڈالی تھی 2105 24 اس پہ اوکے کرنا ہے اگر تو یہ آپ کی سینٹر لائن ہے تو آپ نے یہاں سے سینٹر لائن پہ کلک کر دینا ہے تو یہ میری سینٹر لائن تو نہیں ہے میں نے اس سرفیس ڈالی ہے اس لیے میں نے ایمپورٹ ڈی ٹی ایم پہ کلک اوکے کروں گا اوکے کیا اور پھر یہاں سے اوکے کر دوں گا میں اس کو جسے سان دوسرا آپ نے انانا کیا پہیا ہے اوہ ایکچولی یہ فائل تھوڑی ہے بھی ہے تو یہ ایمپورٹ ہو رہی ہے ابھی اس لیے میں میں ویڈی کو ضرور پاس کر دیتا ہوں ویڈیو لنبی ہو جائے گی فرینڈز وہ فائل زیادہ ہیوی تھی جس وقت میری پروسٹیشن ہینگ ہو گیا تھا تو میں دوسری فائل امپورٹ کرتا ہوں ایسے ہی میں abm mr frl لکھا ہوا ہے جس پہ ایک تو یہ سینٹر لائن ہے اور ایک یہ frl جو سرفیس بنی ہوئی ہے اس پہ کلک کرتا ہوں مجھے سینٹر لائن اگر چاہیے ہو تو یہاں پہ مجھے سینٹر لائن ہی چاہیے اس لئے صرف امپورٹ ڈی ٹی ایم کروں گا اوکے اس میں آ رہا ہے two job کس job میں کرنی ہے میں نے already import کی بھی تھی لیکن دوبارہ اس میں پھر اس کو repaste کر دیتا ہوں اوکے کرنا ہوں کیسے انٹر ڈیفرنٹ نیم سوری یہ نہیں ہو رہا ڈیفرنٹ نیم کر دیتا ہوں اس کو یہاں سے ڈیفرنٹ نیم کریں اوکے اور اس کو یہاں پہ امپورٹنگ ڈی ٹی ایم تو یہ job import ہو گئی ہے اس میں ہی آپ کو دے رہا ہے zero point import ہوں zero line zero areas zero code list zero alignment اور 588 triangles import ہوئی ہیں اس میں جو سرفیس میں جو triangles بنی بھی ہوتی ہیں وہ imports ہوئی ہیں اس میں تو do you wish to import more data no تو اب اس پہ آپ نے work اس طرح کرنا ہے آپ go to work میں جائیں گے roads پہ جائیں گے road check پہ جائیں گے یہاں سے working job کچھ بھی لگا لیا آپ اگر تو آپ نے alignment لگا نہیں means کہ جو آپ کی central line تو یہاں سے click کر اس کو on کر لیں تو وقت ہم نے ڈی ٹی ایم کی اوپر work کرنا ہے یہاں پہ آ جائیں گے کون کون سے ہماری FR1 جو بھی ہم نے import کی ہے اس پہ click کر لیں گے okay okay کریں گے تو یہاں سے اس کی different میں سوری یہاں پہ ایک دے رہی ہے ڈی ٹی ایم تو یہ دیکھیں جس طرح یہ ڈی ٹرائنگلز بنی بھی ہیں تو یہ چیز اس نے ڈی ٹرائنگلز import کی ہیں ڈی ٹرائنگلز okay کریں گے اس کو یہاں سے بھی okay کر لیں گے تو یہاں سے آپ info پہ آ جائیں گے یہ آپ map پہ بھی آ سکتے ہیں لیکن بس یہ آپ info پہ آئیں گے اور جب یہاں سے آپ distance پہ کلک کریں گے ڈی ٹرائنگلز ڈی ٹرائنگلز تو یہ بھی مجھے ڈی ٹرائنگلز اس سے کتنا ڈی ٹرائنگلز میں وہ آپ کو یہاں پہ شو کرے گا تو ڈی ٹرائنگلز کی یہ ایک سمپل سا طریقہ کار ہے جس کے اگر آپ ڈی ٹرائنگلز جو آپ کی سرفیس ہوگی یہاں پہ آپ کو map میں شو کرے گا اس سرفیس کے اندر اندر آپ نے کام کرنا ہے اس سے باہر جائیں گے تو آپ کو elevation کچھ چیز شو نہیں کرے گا اس کے اندر ہی صرف کرے گا آپ کو ہر چیز شو تو یہ جو ڈی ٹی ایم ہے اس پہ اوکی کرنا ہے یہاں سے اوکی کریں گے اس کو تو اگر ہم اس کے map میں آ جائیں تو یہ map میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے ٹرائنگلز یہ اپنی سرفیس امپورٹ کی تھی وہ یہاں پہ آ گئی ہے اور یہ انکلوڈنگ آپ کی سینٹر لائن ہوگی جو میں نے ساتھ سینٹر لائن بھی امپورٹ کی تھی تو یہ ڈی پینڈ کرتے ہیں آپ پہ یہ صرف آپ نے سرفیس کیا ہے یا آپ نے ساتھ سینٹر لائن بھی کی دیا ہے